پنجاب حکومت نے نئی گاڑیوں کی خریداری کی سمری مسترد کر دی ہے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نئی گاڑیاں نہیں خرید رہی حالات بہتر ہوں گے تو نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی پنجاب حکومت نے نئی گاڑیوں کی خریداری کی سمری یکسر طور پر مسترد کر دی ہے جبکہ ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نئی گاڑیاں نہیں خرید رہی جب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے نئی گاڑیاں نہیں خریدی جائیں گی آپ کو آگا کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے نئی گاڑیوں کی خریداری کی سمری مسترد کر دی ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نئی گاڑیاں نہیں خرید رہی ملک کے حالات بہتر ہوں گے تو ہی نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے حسن رضا سے جی حسن بتائیے گا اب نئی گاڑیاں بھی نہیں ملیں گی جو کہ روزنامہ دنیا میں خبر شائع ہوئی آج اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف چینل سے بھی یہ خبر آئی کہ اس کے بعد حکومت پنجاب میں نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وزیحالہ پنجاب کے ترجمان شباز گرنے دنیا جیسے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سمری آئی تھی لیکن آپ گاریاں نہیں خرید رہے ہیں جب صبح کے حالات بہتر ہوں گے تو گاریاں افتران کو خرید کر دینی پڑیں گی اور ابھی فیصلہ گاریاں نہیں خرید رہے اسی معاملے پر وفاقی وزیر اطلاع خوات چودی نے بھی اپنا بیان دیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیحالہ پنجاب نے سمری مطرد کر دی ہے اور آپ گاریاں نہیں خرید رہے جبکہ غزشتہ روز تک آج صبح تک پنجاب حکومت کی جانئے سے بقاعدہ طور پر گاریاں خریدنے کے معاملے پر ایک دامات کیے جا رہے تھے اور جمعے کے روز آسٹریٹی کمیٹی کا جلاس بلانے کے حالے سے بھی معاملہ زیر بورتے لیکن اب سن وقت جسنا ترجمان کی جانئے سے بیان سم نے آیا ہے کہ گاریاں نہیں خرید رہے لیکن ابھی تک سمری در ہے وہ آسٹریٹی کمیٹی کے پاس موجود ہے وہاں سے واپس نہیں گی شکریہ محمد حسن رزا تفصیلات سے آگاہ کیا